پاکستان جو موجودہ ہے وہ جبری علاق پاکستان ہے جس میں سندھی، بلوچ، پشتون اور مد تاریخی قوموں کو قید کیا گیا ہے دنیا کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے اسی لیے ان کا معاشی بہران ہے اسی لیے ہم مظلوموں کا ساتھ دیا جائے سندھو دیش اور بلوچستان کو آزاد کیا جائے تب ہی اس خطے میں امن اور استقام بحال ہو سکتا ہے ہمارا وجود ہمارے پڑوسوں کے وجود سے تعلق رکھتا ہے کل اسامہ بلادن بھی ان کے پاس ہی ملا تھا آج حافظ سعید وہاں کام کر رہا ہے کبھی ممبئی میں اٹیک کروا رہی ہے کبھی کشمیر میں دہشتگردی کر رہی ہے کبھی افغانستان میں دہشتگردی کر رہی ہے کبھی برسلز میں اور فرانس میں اٹیک کروا رہی ہے ان سب کے پیچھے آئیس آئے وہ انسانی اکتوب کے کمیشن میں بیٹے ہوئے ہیں پاکستان کی ایکانومکل صورتحال سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا ہندوستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا پاکستان کوئی تاریخی وطن نہیں ہے پاکستان ایک جبری علاقہ انٹرنیشنل سازشوں کے تحت یا ان کے مفادات کے تحت یہ بنایا گیا تھا اور نائنٹی سیونٹی ون میں بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد پاکستان جو موجودہ ہے وہ جبری علاقہ پاکستان ہے جس میں سندھی بلوچ پشتون اور مد تاریخی قوموں کو قید کیا گیا ہے ساہری باتیں اس کو قید کرنے والی پاکستان کی آرمی اور پنجاب ہے پنجاب بالا دستے ایکانومکلی حوالے سے آپ دوران کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان اس وقت ڈیپینڈ کرتا ہے سندھ کی معاشد پر سیونٹی فائی پرسن معاشد جو ہے وہ سندھ دیتی ہے اسی لیے ہی ہمارا نونا یہ ہے کہ ہم ایک تاریخی وطن ہیں ہماری زبان کلچر تہذیب اٹھنا بٹھنا سب کچھ پاکستان سے الگ ہے پاکستان کی ٹونیشن چیوری یہ مسلمان قومیت کو پنجابی فالو کرتے ہیں اس کو اگینسٹ مظلوم قوموں کے لیے استعمال کر کے ہما ساتھ سیاسی معاشی استعصال کرتے ہیں اور جب بھی سندھ کے اندر نیشنل مومنٹ اپنے وطن اپنی تاریخ اپنے کلچر اور تہذیب کو بچانے کے لیے آزادی کی جدوجت کر رہی ہے تو اسی جدوجت کو ثبتاش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک سیاسی طور پر پنجابی فوج نے سیاسی تنظیموں پر پابندی کیے میرا تعلق جی ایس المتعداماز سے اور جی ایس المتعداماز سندھ وطن کی آزادی سندھی قوم کے خوشحالی اور ہمارے ریجن میں جو ہے وہ مذہب انتہا پسندی کے خلاف سٹرگل کر رہی ہے اسی لیے ہمارے پارٹی پہ پابندی ہے وہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے ان کی کوئی اپنی معاشرت نہیں ہے سندھی سمندر جو ہے انڈیا نوشن جس کو ہم کہیں وہ ہمارا ہے سندھو دریا ہمارا ہے جس میں پنجاب نے ڈیم بنا کے میگا پراج بنا کے سندھ کو جو ہے سکانے کی سازش کی ہے اور ہماری جو پہچان ہے وہ سندھو دریا سے ہی تعلق رکھتی ہے کیونکہ سندھو دریا پہ جب وہ ایک طرف ہمارا پانی رک رہے ہیں جتاکہ سندھ کی معاشرت کو تباہ اور برباد کیا جائے دوسرا سندھو سبیتہ سندھو سیولاجیسن کو بھی ختم کیا جائے اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور خصوصا ہمارے پڑوسی بھارت اور انٹرنیشنل کمیونٹی سندھ کے اندر جو شیاسی معاشی جبر ہے پنجاب کا اور اسلامی دہشتگردی کے نام پہ جو ہے پوری دنیا کے ایمگرینٹس کو سندھ میں لا کے سندھ کی دیموگریسی کو تبدیل کر کے دہشتگردی کا ماحول بنایا جا رہا ہے اسی لیے جیئے سندھ متعدہ ماز اس کے خلاف اٹھ کڑی ہے ہماری پہلے دن سے آج اقوام متعدہ کے گیٹ پہ ہم یہ اپنی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں پر کل ہم جب سندھ میں تھے شفی برفت کی رہنمائی میں تو اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے لیکن ہماری آواز باہر نہیں آتی تھی آج دنیا کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے اسی لیے ان کا معاشی بہران ہے اور ناکام ریاست دہشتگردی کی پناہ گا ہے دوری دنیا نے ان کو رد کر دیا ہے اسی لیے ہم مظلوموں کا ساتھ دیا جائے سندھو دیش اور بلوچستان کو آزاد کیا جائے تب ہی اس خطے میں امن اور استقام باہل ہو سکتا ہے اور ہمارا وجود ہمارے پڑوسوں کے وجود سے تعلق رکھتا ہے ہم آزاد ہوں گے تو ہندوستان اپنے خطے میں ایک طاقتور قوت کی طور پہ بھی طاقت رکھے گا اپنی پوزیشن رکھے گا اور ہم بھی آزاد رہیں گے باقی پاکستان کل اسامہ بلالدن بھی ان کے پاس ہی ملا تھا آج حافظ سعید وہاں کام کر رہا ہے اور سیاسی کارکنوں کو جبر اللہ پتا کیا جا رہا ہے ہمارے سیاسی رہنماء کو جس ملک میں معاشد پر فوج کا قبضہ ہو تاریخ کی جو ہے تاریخ کو مسک کر کے اسلامی دوکومی نظرے کی جے بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کر کے جبر اور اس تحصال میں رکھا جائے تو پاکستان ریاست سمجھتی ہے کہ سندھو دیش کی تحریک سندھ سے نکل کر دنیا تک پانچے گی انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی سیاسی اخلاقی مدد کرے گی تو سندھو دیش کی تحریک جو ہے طاقت لے گی اور پاکستان کا ختم آگیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دنیا پاکستان جیسی ناکام ریاست کی فوجی مدد نہ کرے اخلاقی طور پر انسانی حکم کی کمیشن میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ریاست دہشت گرد ہے اسلامی دہشت گردی کو پرومٹ کر رہی ہے کبھی ممبئی میں اٹیک کروا رہی ہے کبھی کشمیر میں دہشت گردی کر رہی ہے کبھی افغانستان میں دہشت گردی کر رہی ہے کبھی برسلس میں اور فرانس میں اٹیک کروا رہی ہے ان سب کے پیچھے آئے ساہے وہ انسانی حقوق کے کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سیاسی کارکنوں کو ان فورس ڈسوپیر کرتے ہیں گہر انسانی تشد کرتے ہیں ان کی مسک شدہ لاشیں دیتے ہیں وہ انسانی حقوق کی کمیشن میں بیٹے ہوئے ہیں انسان اس کے پاسداری کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی انسانی حقوق کی کمیشن کی ممبرشپ موطل کرے اور پاکستان پر مکمل بینڈ کرے اس تاریخی قوموں کے آزادی کے لیے ہماری آواز کو ساتھ دے اور پوجی آپریشن کو روکنے کے لیے بھی نوٹیس اٹھایا جائیں